جمال میرا دوست جو گزشتہ تیس سال سے میرا ساتھی تھا وہ شہر اپنے کسی دوست کے ساتھ کھومنے گیا ہوا تھا اس لیے جاتے ہوئے مجھے بھی چلنے کی دعوت تھی مگر میں نے اپنی طبیعت میں گرانی محسوس کر کے اس کا ساتھ دینی سے انکار کر دیا اور آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا اور لیٹے لیٹے بانوں کے بارے میں سوچنی لگا اس کا پرخلوس مسکراتا ہوا چہرہ تصور کی دنیا آباد کرنے لگا اور اس کے ساتھ ہی میرے سخت گیر اور حریص طبیعت کے مالک مامو کا چہرہ بھی اُبھرا مرتے وقت جن کی سرپرستی میں دیکھ کر مجھے والدین کی بھیانک موت سرزمین کے باسی بن چکے تھے سخت گیر مامو بے اولاد ہونے کی وجہ سے میرے والدین کی چھوڑی ہوئی جائداد اکیلا ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے اور آئی دن ترہا ترہا کی سازشیں کرتے رہتے میں ان دنوں بائیس سال کا ہو چکا تھا میرے مامو نے میرے قتل کی سازش کی جس کی مجھے بروقت خبر ہو گئی میں نے اس سازش سے بخبر ہو کر اپنی اور مامو کی شخصیت کا معازنہ کیا میرے مامو جو کہ بڑے آدمی تھے اور قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے ان کے نزدیک میری کوئی حیثیت نہ تھی وہ مجبوراً مجھے پرداشت کر رہے تھے حالانکہ میں اپنے خاندان کا آخری واحد فرد تھا جو کہ ان کے برے بھلے میں کام آ سکتا تھا مگر کسی نے سچ کہا ہے کہ حوث انسان کو تباہی اور بربادی کے راستے پر لے جاتی ہے اور میرا خیال تھا کہ میرے مامو بھی اپنے آپ کو بڑی تیزی سے تباہی کے راستے کی طرف تھکیل رہے تھے پھر میں نے سوچ کر اس حویلی کو ہمیشہ کے لیے خیرہ بات کہہ دیا کہ میرے مامو مجھے اپنی راہ کا پتھر سمجھ کر مجھے ٹھکرانے کے چکر میں حویلی کے ملازموں سے ساز باز کر لی تھی سوائے ایک بڑے مالی سلیم بابا کے تمام لوگ میرا دشمن تھے سلیم بابا ستر سال سے اوپر کے تھے ان کی وائف کو گزرے چالیس پرس ہو چکے تھے انہوں نے میرے والد کو اپنی گود میں کھلایا تھا اور مجھے بھی صرف وہی ایسے تھے جو میرے سچے ہمدر تھے ایک دن انہوں نے مجھے قتل کی سازی سے اگھا کرتے ہوئے مجھے کچھ زیورات لا کر دیئے اور مجھے رانی پور سے چلے جانے کو کہا میں نے ان زیورات کو لیتے ہوئے پوچھا سلیم بابا یہ زیورات کس کے ہیں اور اتنے قیمتی زیورات آپ کو کہاں سے ملے میرے سوال کے جواب میں ان کے چہرے پر لا تعداد سائے پھیل گئے پھر ایک سرد آہ پھر کر کہنے لگی یہ میرے پاس گزشتہ پچاس سال سے کسی کی امانت پڑے ہیں جنہیں امانتن رکھنے والا پچاس سال کے عرصے میں ایک بار بھی نہیں آیا اتنا طویل عرصہ ان کی حفاظت کے سلے میں مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ انہیں جس طرح چاہوں استعمال کروں اور میں تمہیں اس کا صحیح حقتار سمجھتا ہوں اس لیے انہیں تمہارے سپورٹ کر رہا ہوں اور ساتھ ہی یہ نصیحت کر رہا ہوں چاہے تم کتنے ہی بڑے آدمی کیوں نہ بن جاؤ اور خود کو کتنی ہی طاقتور کیوں نہ محسوس کرو اپنی زندگی میں اپنے ماموں سے ملنے کی کوشش نہ کرنا میں جانتا ہوں کہ ان سے رابطہ نہ کرنے کی صورت میں تم کروڑوں کی جائدات سے ہاتھ دھو لوگے جاؤ میرے بچے کسی دور دراز علاقے میں جا کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو اور ایک بار پھر تاقید کر رہا ہوں کبھی بھول کر بھی اپنے ماموں سے ملنے کی کوشش نہ کرنا اسی میں تمہاری زندگی کی بھلائی ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی عشق بار آنکھوں سے کہا جاؤ میرے عزیز بچے خدا تم پر ہمیشہ آمن اور سلامتی کا سایہ رکھے میں گریجویشن کر چکا تھا بادشاور تھا میں بزدل نہیں تھا جو موت کے خوف سے بھاگ کر ساری زندگی کے لیے خود کو جلا وطن کرنے پر آمادہ ہو جاتا مگر میں سلیم بابا کا کہنا نہ ڈال سکا اور خاموشی سے رانی پور سے چلا آیا اور پھر میری ملاقات جمال سے ہوئی پہلے ہی ملاقات میں میں نے اپنی ذات کے لیے اس میں بے پناہ خلوص محسوس کیا اور بہت جلد ہم گہرے دوست بن گئے جمال ایک خوشحال گھرانے کا آزاد انسان تھا کراچی میں اس کا ایک فورش ٹائل ہوتل تھا اس کی دوستی نے روحانی طور پر مجھے تقویت دی ایسے عالم میں جب میں دنیا میں تنہا تھا جمال کی پرخلوص ذات نے تنہائی کے اس زخم پر دوستی کا مرہم رکھ دیا تھا اور پھر جب اسے پتا چلا کہ میں ایک ہوتل میں رہائش پذیر ہوں تو وہ زبردست اسرار کے بعد مجھے اپنے گھر لے آیا مجھے رہنے کے لیے ایک کمرہ دے دیا گیا پھر وہیں میری ملاقات بانو سے ہوئی بانو جمال کی چچا ذات بہن تھی اور اس کے اخلاقوں حسن کا میں گرویدہ ہو گیا رفتہ رفتہ ہم محبت کا شکار ہو گئے پھر جمال کی تجربہ کار نکاحوں سے ہمارے جذبے پوشیدہ نہ رہ سکے میں یہ جان چکا تھا کہ جمال خود بھی یہی چاہتا تھا اس نے ہماری محبت کا خیار مقدم کیا اور ہم دونوں ایک چھوٹی سی تقریب میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ایک سال پلک چھپکتے ہی گزر گیا میں نے کراچی میں ایک جنرل سٹور کھول لیا تھا جس سے ہمیں معقول آمدنی ہو جاتی تھی زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی ایک سال بعد خدا نے مجھے ایک پیاری سی بچی کا باپ بنا دیا جس کی آمد سے زندگی کی خوشیوں میں اضافہ ہو گیا ایک دن میں اپنے ضروری کاغذات تلاش کر رہا تھا کہ کاغذات کے نیچے زیورات کی تھیلی نظر آئی جسے میں تقریباً بھول چکا تھا اور آج تک اسے کھولنے کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی جب میں اسے ہاتھوں سے پکڑے کھڑا سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا کروں اچانک میری پوچھتی پر کسی کی گہرے گہرے سانس لینے کی آواز سن کر میں نے مرنا چاہا دیکھا تو بانو میرے سامنے کھڑی مسکرا رہی ہے اچانک بانو کو سامنے پا کر خیال آیا کہ کیوں نہ زیورات بانو کو گفت کر دوں تو اسے خوشی ہوگی کیونکہ زیورات ہمیشہ سے عورت کی کمزوری رہے ہیں چنانچہ اسی خیال کے تحت میں نے زیورات کی تھیلی میز پر اُلٹ دی بانو اچانک ان بیش قیمت زیورات کو دیکھ کر حیرت سے گنگ رہ گئی اس نے بکھلائے ہوئے لہچے میں پوچھا تم نے یہ زیورات کہاں سے لیے ہیں یہ تو کسی شاہی خاندان کے لگتے ہیں یہ ہماری خاندانی یادکار ہیں میں نے بات بنائی بانو زیورات کو پا کر بہت خوش تھی چند میٹھ وہ انہیں حیرت اور مسررت سے دیکھتی رہی پھر ایک نیکلس نکال کر گلے میں پہن لیا نیکلس اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا اس نے پوچھا میں کیسی لگ رہی ہوں نیکلس اس کی سراہی دار گردن میں خوبصورت لگ رہا تھا اور مجھے رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ آج تک میں نے ان زیورات کو بانو کی نظروں سے دور رکھا جبکہ ایک نیکلس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں مزید چار چاند لگ گئے تھے ابھی میں اس نیکلس کو بانو کی خوبصورت گردن میں پہنے ہوئے تاریفی نظروں سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ملازمہ کے چیختی ہوئی آواز ہمارے کانوں میں پڑی ہم دونوں آگے پیچھے بھاگتے ہوئے رہداری کی جانب لپکے جہاں ملازمہ زخمی حالت میں خون میں لطپت بچی کو ہاتھوں میں اٹھائیں لڑکھڑاتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی ہم دونوں ملازمہ کو اس حالت میں دیکھ کر تھٹک گئے ملازمہ اور بچی دونوں خون میں نہائے ہوئے تھے بانو چیختی ہوئی اس کی طرف پڑی اور بیتابی سے اس سخمی بچی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا بچی کے ساکت جسم کو دیکھ کر میں اندازہ لگا چکا تھا کہ بچی ہم سے بہت دور جا چکی ہے بچی ہاتھ سے نکلتے ہی ملازمہ بھی زمین پر گر پڑی اور وہ بھی اس دنیا سے نجات پا گئی میں اس ہولناک منظر کو دیکھ کر سکتے کے عالم میں کھڑا بدھ بن کر رہ گیا پھر اچانک بانو کی چیخیں سن کر میرا سکتہ ٹوٹا میں ٹھہرے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ بانو کے قریب پہنچا اور ہاتھ بڑھا کر بچی کی لاش کو لینا چاہا مگر اس نے بڑے وحشیانہ انداز میں مردہ بچی کو سینے سے لگا لیا اور ہی زیانی انداز میں چیختی رہی اور چیختے چیختے ملازمہ کی طرح گر کر بے ہوش ہو گئی میں نے فوراں ڈاکٹر کو بلایا ڈاکٹر نے آتے ہی ایک نیا علمناک انکشاف کیا کہ ملازمہ اور بچی کی طرح بانو بھی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور بے ہوشی کی حالت میں اس جہانے فانی سے کوچھ کر گئی اتنی دیر میں میں جمال کو اس سانے کی اطلاع دے چکا تھا میں دیر تک اس کے شانے پر سر رکھ کر روتا رہا بانو اور بچے کی اچانک موت سے سارا نظام زندگی موتر ہو کر رہ گیا تھا اس سانے نے میرے جسم سے توانائی چھین دی تھی پولیس کے علاوہ ذاتی طور پر میں نے بھی اس علمناک حادثے کو پوری تحقیق کرنے کی کوشش کی مگر کسی طرح بھی اس راست سے پردہ نہ اٹھا سکا کہ میری ملازمہ اور میری بچی کی موت کے کیا سباب تھے اور کن حالات میں انہیں موت نے دپوچ لیا مگر کوئی نتیجہ برامد نہ ہو سکا اس حادثے کو چار ماہ گزر گئے ایک دن جمال آیا اس کا چہرہ معمول سے زیادہ چمک رہا تھا اس نے انکشاف کیا کہ اس کے دور کے چچا مرتے ہوئے اسے ایک وسیع جائدات کا مالک بنا گئے ہیں اور اب وہ مجھے لے کر ورلڈ ٹور پر جائے گا تم ابھی سے تیاری شروع کر دو یہ کہہ کر اس نے بڑے بڑے نوٹوں کی ایک گھٹی میرے ہاتھوں میں پکڑا دی میں نے نرمی سے اسے سمجھایا دیکھو اگر کترت نے تمہیں ایک بڑی جائدات کا مالک بنا دیا ہے تو اسے ضائع نہ کرو میں اس وقت تم سے تقریر سننے نہیں آیا ہوں اپنا پروگرام بتانے آیا ہوں ہم آج سے بیس دن بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اب تمہاری کوئی دلیل نہیں سنوں گا اور نہ مانوں گا اس نے سختی سے کہا خیر دیکھا جائے گا میں نے لاپرواہی سے بات ڈال دی میرے دل میں ابھی تک اس بات کی کرید لگی ہوئی تھی کہ آخر بچی اور ملازمہ کیسے زخمی ہوئی تھی اور بانوں کے بارے میں تو کہا جا سکتا تھا کہ وہ اچانک بچی کی موت کا صدمہ نہ سہ سکی اور گزر گئی ایسے پریشان کن حالات سے علشتے رہنا انسان کسی تفریح میں بھلا کیا حصہ لے سکتا ہے جمال بینککوک کے لیے سیٹ بک کرا چکا تھا اس کے پروگرام کے مطابق ہمارے اس سفر پر روانہ ہونے میں صرف دو دن رہ گئے تھے کہ ایک دن کورئیر کے ذریعے مجھے ایک خط مصول ہوا میں نے تجسس سے خط کھولا اور پڑھنے لگا بیٹی خدا تمہاری عمر دراز کرے میرا یہ خط جب تم کو مصول ہوگا تو تم اس خط کو پڑھ کر حیران ضرور ہوگے مگر نہیں شاید تمہیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہوگا کہ میں تم سے سینکڑوں میلوں دور بیٹھا ہوا بھی ہمیشہ روحانی طور پر تمہارے قریب رہا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان دنوں تم پریشان اور اداس ہو خدا گواہ ہے اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں پریشانیوں سے بچا لیتا مگر بیٹے تمہارے دشمن کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اس وقت تم جس حال میں ہو اور جیسے بھی ہو فوراں چلے آو تاکہ میں تمہیں اس عظیم خطرے سے آگاہ کر سکوں جو کہ ان دنوں تمہاری زندگی پر اپنا منحوس سایہ ڈال رہا ہے فقط تمہارا ہمدرد خط ختم ہو گیا تھا خط کے راکم نے اپنا نام نہیں لکھا تھا مگر جس انداز سے اس نے میرے ماضی کے چھپے ہوئے گوشے کی نکاب کشائی کی تھی اس نے مجھے آگاہ کر دیا تھا کہ اس کا راکم سلیم بابا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اس طوران جمال بھی آ گیا میں نے اس سے کہا تم بینک کاؤک کا ٹور کینسل کر کے میرے ساتھ رانی پور چلو بڑی مشکلوں سے رانی پور جانے پر راضی ہوا تھا دوسرے دن ہم دونوں بینک کاؤک چانے کی بجائے رانی پور چلے گئے ایک طویل مدت کے بعد جب میں نے جمال کے ساتھ رانی پور کی زمین پر قدم رکھا تو میرے دل کی عجیب حالت تھی ہم نے ایک قریبی ہوتیل میں اپنا سامان رکھا اور سفر کی تھکان اتارنے کے لیے بستر پر دراز ہو گئے سا پہر کے تین بج رہے تھے اچانک دروازے پر کسی کی مسلسل تین دستک سن کر میری آنکھ کھل گئی جمال بچ سطور گہری نیند سو رہا تھا میں الجن میں پڑ گیا یہ دستک دینے والا کون ہو سکتا ہے چند لمحوں بعد جب میں نے دروازہ کھولا تو حیرت اور مسررت سے میرا مو کھولا رہ گیا سلیم بابا میری آنکھوں کی سامنے مسکرا رہے تھے سلیم بابا میں نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا اور لپک کر ان کے گلے لگ گیا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں رانی پور میں پہنچ گیا ہوں جواباً سلیم بابا کے چہرے پر ایک پوری سرار مسکراہت پھیل گئی اور وہ کہنے لگے بیٹا شاید مجھے تمہارے خون کی خوشپو یہاں تک کھینچ لائی ہے میرا جسم بڑا ہو گیا ہے مگر ابھی بھی اتنی طاقت ضرور رکھتا ہوں کہ اپنے مالک کا استقبال کر سکوں مگر یہ بتاؤ اتنے عرصے تم کیسے رہے بہت نیڈھال نظر آ رہے ہو کیا بیمار تھے یہ ساری گفتگو دروازے میں کھڑے کھڑے جاری تھی کہ میرے عقب میں جمال نے اپنی موجود کی سے اگاہ کرتے ہوئے کہا تم ان بزرگ کو اندر آنے کو نہیں کہو گے اوہ میں ایک دم چونکا معاف کرنا بابا اتنے عرصے کے بعد آپ کو سامنے پا کر اپنے آپ پر کابو نہیں رہا اور اندر آنے کے لیے راستہ چھوڑ دیا چند لمحے بعد جب ہم چائے پی رہے تھے اور سلیم بابا کہہ رہی تھے مجھے اس بات کا ہمیشہ افسوس رہے گا کہ میں نے آپ کو اپنے سے جدا کر کے زیادتی کی ہے مگر میرے بچے تم نہیں جانتے تمہارا معموش شیطان کا پیروکار ہے اگر تم یہاں اس کی آنکھوں کے سامنے رہتے تو شاید وہ تمہیں اب تک موت کے گھاٹ اتار چکا ہوتا مگر بیٹے مجھے یہ بتاؤ کیا وہ زیورات ابھی تک تمہارے پاس محفوظ ہیں ہاں بابا میں نے جواب دیا مگر وہ میرے لئے منحوس ثابت ہوئے ان زیورات میں سے ایک نیکلس میری بیوی نے اپنے گلے میں ڈالا میرے گھر میں آنن فانن تین جانے ضائع ہو گئیں میں نے صدمے سے کہا ہاں میرے بچے سلیم بابا نے سرد آگ کھنچتے ہوئے کہا مجھے ان تمام باتوں کا علم ہے ضرور ایسا ہی ہوا ہو گیا تو کیا آپ کو ان تمام واقعات کا پہلے سے علم تھا جن کی وجہ سے میری بیوی بچی اور ملازمہ کی جانے ضائع ہو گئیں میں نے صدمے سے کہا بگ قسمتی سے مجھے اس کا علم تھا مگر اس وقت کو نہیں ڈال سکتا تھا اب اس کو صرف ایک ہی ہستی ختم کر سکتی ہے وہ ہے نوابزادی شمہ سلیم بابا نے انکشاف کیا مگر یہ شمہ کون ہے اور یہ کیا سلسلہ ہے آپ کھل کر سب کچھ ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں بتا دیتے میں نے ناراض کی سے کہا ابھی نہیں میرے بچے ابھی نہیں مگر وہ وقت اب بہت جلد آ رہا ہے جب تم پر سب کچھ انکشاف ہو جائے گا کہ تمہاری خاندانی امواد کا کیا سبب ہے ایسا کیوں ہوا وہ پسے پردہ شیطانی قوت کون سی ہے جو تمہارے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں سلیم بابا کی باتیں سن کر میرے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی سلیم بابا جا چکے تھے اگر میں سوچو کہ بھور میں ڈوبا ہوا ماضی کی یادوں کو کرید رہا تھا شام کو میں اور جمال شہر کی طرف نکلے راستے میں جمال کہنے لگا کیا تم اپنی حویلی کی جانب نہیں جاؤگے دل تو بہت چاہتا ہے کہ پہلے حویلی جاؤں سلیم بابا کے مطابق حالات بہت سنگین ہیں وہاں قدم قدم پر احتیاط کی ضرورت ہے میں نے جواب دیا خیر جیسے تمہاری مرضی جمال نے کہا مگر کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اکیلے جا کر وہاں کی صورتحال کا اندازہ لگانے کی کوشش کروں ویسے بھی مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا میرا خیال ہے ایک دو روز رک جاؤ میں بابا سے بغیر مشورہ کیے تمہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا میں نے اسے نرمی سے سمجھایا تقریباً دو گھنٹے تک ہم پیدل رانیپور کی گلی کچوں میں گھونتے رہے بچپن کی یادیں دل میں ببسی کے زخموں کو گہرا کرتی رہیں واپسی میں اپنے وجود کو بہت تھکا ہوا محسوس کرنے لگا چلتے چلتے ایک جگہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اب مجھ سے چند قدم بھی نہیں چلا جائے گا ہم لگ بہ مشکل اپنے کمرے تک پہنچے وہاں پہنچتے ہی میری طبیعت مزید خراب ہو گئی مجھے اپنے ہاتھ پاؤں حرکت سے محروم ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے جمال اچانک میری طبیعت خراب دیکھ کر گھبرا گیا اور پوچھنے لگا یہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے جمال میں نے بہ مشکل اپنے حواس برقرار رکھتے ہوئے کہا پتہ نہیں کیوں میری طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے مجھے آرام سے بستر پر لٹا دو اور کسی ڈاکٹر کو بولاؤ جمال نے خاموشی سے مجھے بستر پر لٹا دیا اور کاؤنٹر کلرز کی طرف پھاگا تاکہ فان کر کے کسی ڈاکٹر کو بلا سکے مگر ڈاکٹر کے آنے تک مجھ پر گہری بے ہوشی تاری ہو چکی تھی جب میرا شعور بیدار ہوا تو میں خود کو بہت کمزور پا رہا تھا چند لمحے پہلے آنکھیں کھول کر حیران پریشان نظروں سے کمرے کے درو دیوار کو تکتا رہا پھر اچانک ادویات کی منوس خوشبو نے مجھے چنکا دیا اور مجھے یاد آیا کہ یہ وہ کمرہ نہیں ہے جس میں میں بے ہوش ہونے سے پہلے بستر پر دراز تھا زیرو پاور کے بلگ کی ملکجی روشنی میں دیواروں پر خوفناک سائے رکس کرتے دکھائی دے رہے تھے اور مجھے محسوس ہوا جیسے یہ سائے مجھے اپنی گریفت میں لے لیں گے میں نے گھبرا کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں پھر جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنا وجود پہلے سے زیادہ کمزور محسوس ہوا میرا جسم کسی نامعلوم بیماری کی وجہ سے کھلتا جا رہا تھا اور دن کا اکثر وقت نکاہت آمیز بے ہوشی میں گزر جاتا ایک طویل وقفے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میری دھندلائی ہوئی نظروں نے جمال کو اپنے بیٹھ کے قریب پایا اس نے پرخلوس نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک ہاتھ میرے شانے پر رکھ دیا میں نے کچھ کہنا چاہا مگر یوں لگا جیسے قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی ہے بہ مشکل اتنا ہی کہہ سکا جمال تمہیں میری وجہ سے بہت پریشان ہونا پڑا میں شاید اپنی لڑکھراتی ہوئی آواز میں اسے کچھ اور بھی کہتا مگر اس نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا ڈاکٹر نے تمہیں زیادہ بولنے سے منع کیا ہے اس وقت تم آرام کرو جب تم مکمل طور پر صحتیاب ہو جاؤ تو جتنی مرضی باتیں کرنا اور جی بھر کر میرا شکریہ دا کر لینا اور ہاں تمہارے لیے ایک گوٹ نیوز ہے وہ کیا؟ میں نے کمزور آواز میں پوچھا پچھلے ہفتے تمہارے مامو کا انتقال ہو گیا ہے اور اس قانون کی روز سے تم اس جائدات کے تنہا مالک ہو اچھا کیا واقعی؟ اور سلیم بابا کہاں ہیں؟ میرے اس سوال کو سن کر جمال خاموشی سے کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر کہنے لگا اب تم سے اصل بات چھپانا مشکل ہے تمہارے مامو کو سلیم بابا ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے مگر وہ خود بھی اتنا زخمی ہو گئے کہ زخموں سے زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے سلیم بابا کی موت کا سن کر مجھے گہرہ صدمہ ہوا وہ خوشگوار احساس جو ایک لمحے پہلے میری روح میں بیدار ہوا تھا پھر مجھے مایوسی کے گہرے سمندر میں غرگ کر گیا چند روز بعد میں مکمل طور پر صحت مند ہو کر ایک طویل عرصے بعد جمال کو اپنے ساتھ لے کر اپنی خاندانی حویلی جا پہنچا تقریباً پندرہ دن تک میں اپنے مزاج کے مطابق حویلی میں مختلف تبدیلیاں کرتا رہا ایک دن جب میں لائبریری میں بیٹھا ہوا مطالعے میں مصروف تھا کہ ملازم ایک ملاقاتی کے آنے کی تلا دی میں سوچ میں پڑ گیا ملازم سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے صاحب اس نے کہا ہے کہ آپ مجھے نہیں جانتے مگر میرا آپ سے ملنا ضروری ہے ملازم بولا اچھا تم اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ میں آ رہا ہوں چند لمحوں بعد میں جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو ادھیر عمر کا شریف کتا سا آدمی میرا منتظر تھا مجھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اٹھا میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور رسمی الیک سلیک کے بعد پوچھا فرمائیے میرے لائک کیا خدمت ہے میں نے بغور اس کا جائزہ لیا ادھیر عمر اجنبی چند لمحے میری طرف خاموشی سے دیکھتا رہا پھر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا اس نہ چیز کو انور کہتے ہیں میں آپ سے ملنے کا شائق تھا یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جب اچانک کسی نوجوان کو ایک بڑی جائدات مل جاتی ہے تو اس میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں پھر میں آپ کا پڑوسی بھی ہوں یہاں سے قریب ہی میری رہائش کا ہے کسی دن وہاں تشریف لائیے اور غریب خانے کو عزت بخشیں مگر میری چھٹی حس رہ رہ کر یہ کہہ رہی تھی کہ یہ شخص آیا تو کسی اور مقصد کے لیے ہے مگر اب بات بنانے کے لیے بیوائنی باتوں کا سہارا لے رہا ہے کیا میری یہاں آنے سے پہلے بھی آپ کا آنا جانا تھا میں نے اسے گریدہ نہیں میں بہت تنہائی پسند ہوں آج خدا جانے یکہ جگ کیوں میرا دل چاہا کہ میں آپ سے ملوں اور آپ کے پاس چلا آیا اس نے مسکراتے ہوئے کہا یہ آپ نے بہت اچھا کیا جو اسنا چیز سے ملنے کی زہمت اٹھائی میرے گھر کے دروازے دوستوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں میں نے فراخ دلی کا اظہار کیا شکریہ اچھا اب اجازت دیں وہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا اس کے جانے کے بعد میرا ذہن علش کر رہ گیا انور خطرناک ہو یا نہ ہو مگر پرسرار ضرور تھا وہ یوں ہی اپنا وقت برباد کرنے نہیں آیا ہوگا میں نے سوچا میں سوچتے سوچتے ایک اس طرح بھی کیفیت میں اٹھا اور باغ میں آ گیا دیر تک ٹہلتا رہا پھر آ کر بستر پر دراز ہو گیا میں گہری نید میں تھا کہ اچانک میں نے اپنے سینے پر کسی نرم شیعہ کا دباؤ محسوس کیا میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں وہ دباؤ ابھی تک میرے سینے پر موجود تھا مگر یہ کس شیعہ کا دباؤ ہے میں نے گھبرا کر اٹھنا چاہا تو یوں لگا جیسے میرا جسم حرکت کرنے سے محروم ہو چکا ہے میرا جسم فارد زدہ ہو گیا تھا مگر ذہن بیدار تھا میں نے اپنی پوری قوت ارادی سے متعدد مرتبہ اپنے ازاق کو حرکت دینا چاہی مگر ہر بار میری کوشش ناکام ہو گئی سینے پر دباؤ گوکے اتنا نہ تھا کہ ایک دم ناقابل برداشت ہو جاتا مگر یہ جسم کے تمام ازاق کا حرکت سے محروم ہونا کیا معنی رکھتا ہے تقریباً دس منٹ اسی عذیت کی کیفیت میں گزر گئے ذہن میں ہزاروں خدشات جنم لے رہے تھے پھر اچانک میں نے محسوس کیا کہ وہ دباؤ جو دس منٹ پہلے میرے سینے پر تھا اب ہٹ چکا ہے اور رفتہ رفتہ میرے ازاں نارمل کیفیت میں آتے جا رہے ہیں میں اٹھا اس وقت مجھے بہت پیاس لگ رہی تھی حلق خوشک تھا میں نے جگ سے پانی انڈیل کر گلاس ہونٹوں سے لگا لیا اور ایک ہی سانس میں پانی پی گیا مگر ابھی بھی پیاس نہیں بجھ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اندر جہنم کی آگ جل رہی ہے دوسرا گلاس پینے سے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کیا اور سگریٹس الگا کر دوبارہ بستر پر نیم دراز ہو گیا اور سوچوں کی لا محدود سمندر میں اترتا چلا گیا اچانک میرے اندر یہ کس بیماری نے جنم لیا ہے جو ایک دم میرے جسم کو فالد صدا کر دیتی ہے اب پہلی فرصت میں تو مجھے ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا رات بہت دیر تک جاگتا رہا تھا صبح دیر سے آنکھ کھلی جمال میرے انتظار میں ناشتے کی میز پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا مجھے اپنے قریب بیٹھا دیکھ کر تنزیہ لہجے میں کہنے لگا اب تم بڑے آدمیوں کی طرح مجھے ناشتے کی میز پر انتظار کرانے لگے ہو